فشاور، چکلالا، منگلہ، لاہور، اجنبادہ، ملتان، بہابلپور، تراچی، کوئٹہ، یہاں پہ کور کمانڈر ہیں کور کمانڈر پر برسار ہو تھے فشاور میں اس وقت کور کمانڈر تھا اسلم بے اسلم بے کی ریپوٹیشن تھی کہ فوج کے اندر سب سے بہتر یہ سمجھتا ہے ملٹی سٹیٹلی کیسے لڑا ہے کیا کرنا ہے سب سے بہتر اس کی ریپوٹیشن یہ تھی انہوں نے کہا کہ روس اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے چھینک مار کے پورے کا پورا پوچستان اور ہمارا ٹرائبل ایریا بھی لے سکتا ہے میں اپنے گھر نہیں گیا واپس ہم پر ڈی آئے چکلالا میں میرا گھر تھا میرے بیگر بچے ادھر سے میں بجائے اپنے گھر جانے کے مشیدہ راہ کرنی گیا میں نے کہا کہ یہ سمجھ بے کی تو ریپوٹیشن وہ تو ایسی جیسی بات کرتا نہیں ہے اس نے کہا کہ روس سب ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ پورے پورا پوچستان اور اگر چاہے تو یہ ہمارا ٹرائبل ایریا بھی سارا لے لے گا نہ کہ وہ بور کمانڈر ہے ٹرائبل ایریا گا وہ خود بور کمانڈر ہے دو دن کے بعد علماء کی جمال جو تھی وہ بیجی فرنٹ کے اوپر جہاں میں لڑائی ہو رہے تھی روسیوں کی اور مجاہدین کی اور ان کو یہ کہا کہ تم صرف تین چیزیں دیکھتے ہوں گے سب سے پہلے فرنٹ کے اوپر کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نمبر دو کیا ان لوگوں نے صلاح و خوف کا ان کو پتہ دی اور تیسرا کیا یہ رغمہ خندر والی دعائیں پڑھ رہی ہیں چالیس دن کی علماء کی جماعت سرائیوان شکریہ جو بیس دن کے بعد واپس آگئے اور انہوں نے آکے کہا کہ پورے کے پورے فرنٹ کے اوپر شاز و ناظر ایک آدھا کوئی بندہ جو اینا نماز پڑھ رہے ہیں باقی کوئی بات آن نہیں ہوتی کوئی نمازیں نہیں ہوتی حاجی صاحب نے حکم دیا کہ یہ جو ریفیوجیز کے کیمک ہے پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز کے اس میں سے دس دس کی جماعتیں نکالو اور تین تین پرانے تین چلوں والے پشتوں بولنے والے آدمیوں کے ساتھ سب فرنٹ کے اوپر بھی جو تین اجیر سکھا کے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر جائیں لوگوں کو نماز بھی سکھا ان کو صلاح و خوف بھی بتائیں کیا ہوتی ہے اور ساتھ اس کو یہ دعائیں بھی سکھائیں یہ انیس سو پچاسی میں یہ گئے ہیں انہوں نے جو انہیں کی انیس سو چھاسی کے اندر یہ ہوا انیس سو ستاسی دسمبر کے اندر انہوں نے کہا روس کے سارے کے سارے ٹروپس افغانستان سے ہم پیچھے کھینچ رہے ہیں انیس سو یہ جنرلی کی بات ہے ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا کامونیزم اب ہمارا دشمن نہیں ہے سرکاری طور پر پاکستان کو بھی خاتا آگیا اب کامونیزم ہمارا دشمن نہیں امریکہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا دشمن اسلام ہے تو وہ جس وقت روس نے یہ فیصلہ کیا دسمبر انیس سو ستاسی میں صرف اس کے چار مہینے کے بعد اپریاد انیس سو ٹھاسی میں اسی ہزار سے زیادہ موسٹ مارڈن بومز سے چکلاتے تھے ہیں پوڑی گیم کے اندر اور چھ سو سنگر میدائلیں تھی جہادوں کو گرانے والی جس میں صرف چار سو ایشیو ہوئی تھی جو مجاہدین کو دی ہوئی تھی انہوں نے دو سو فائر کی تھی ایک سو باستر جہاد رکھے گرائے اور یہ کب ریلیز کی اللہ کی شان ہے یہ انہوں نے ریلیز کی انیس سو چھاسی میں امریکہ نے انیس سو چھاسی میں یہ ریلیز کی اور انیس سو ستاسی کے اندر ایک سو باستر جہاد جن کی اگر انقیمت کنورٹ کرے نا تو ٹریلینز میں بلینز میں نہیں ٹریلینز میں جس سے ساری کی ساری دوس کی ایکانومی کا بیڑا درنگ ہو گیا اگر ہم نے اس کو اسی طرح پاکستان کے حوادے کر دیا پاکستان چھینک مار کے پورا ہندوستان دے دے گا اور انہوں نے انیس سو چھوڑا دیا اب انیس سو چھوڑا ہے اس کے سب سے بڑا سفوز یہ ہے میریجر جنرل مانگی وہ کھاریاں میں تھی وہ میری جنرل کھاریاں سے ابھی میرے پاس پر ڈی نہیں پہنچی تھی امریکہ کے جو ریزرپ یورپ کے اندر تھے ناشو کے وہ سارے کے سارے اندر پہنچ گئے اسی شام تو چھے بڑے یہ صرف اس صورت میں پوسیبل ہے یہ جس سے انہوں نے چھے ان کے آدمی اندر پہنچے تو میرے سے انہوں نے بریفنگ لینے تھی وہ پہلے زیاہو مل کے آئے جنرل یعو دی زیاہو بھڑکو پھر میرے پاس اس وقت آئے بریفنگ لینے کے لیے کہاں پہ کیا تھا تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس کس ملک میں تھے سارے کے سارے چھے مختلف ملکوں میں ایک ہالنڈ میں ایک اٹلی میں ایک جنرلی میں ایک فرانس میں ایک کسی اور ڈینمارک ملک کے اندر یہ سارے کے سارے مختلف ملکوں میں تھے تو میں نے انہوں لکھ کے اپنے بندوں کو بھیج دیا میں نے کہا کہ یہ چھے ملکوں کے جو ہیں اگر ان کو پتا نہ ہوتا کبھی بھی یہ ان کو اکٹھا نہ کرتے انہوں نے پہلے سے ان کو اکٹھا کر کے جہاز ان کے پاس ملک تھا جو ہی یہاں سے دماکہ ہوئے اسی وقت انہوں نے جہاز پر کو لوڈ کر کے ادھر بھیج دیا تو یہ تو امریکہ نے کہا ہے امریکہ نے جو کرنا تھا اوژی کیم کے اندر انہوں نے آتے ہی ہم ان کو پتا نہیں تھا کہ سٹرنگر میں جانے ساری کی ساری جو ہیں اٹھ گئی ہیں چونکہ سٹرنگر میں جانے بلا دیتے تھے پاکستان والے کے چار سو ہم نہیں چھوکی رہی ہیں مجاہدین کو باقی چھے سو ادھر ہیں اب وہ جس وقت ان مسائلوں کو دیکھنے کے لیے یہ آگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم گیارہ مہینے میں اس کو کلیر کریں گی اور اس پر ہمارا خرچہ جو چالیس ملیٹ یو ایس ڈاگر آئے گا وہ ہم پاکستان آرمی کو دے دیں گے رشوت دی ان ڈائرک میں تو وہ اسے سے حق نے مشک مچھا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی آنم نہیں ہے یہ تو دماغہ ہوئے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں کہاں پہ کیا پڑا ہوئے ہیں کسی کو نہیں پتہ وہ اوبر مٹی آگئی ہے تو وہ تو ہم تو اپنے نارمل طریقے سے اس کو کریں نہیں سکتے بلاس اتنا سخت تھا اتنا سخت تھا کہ بلاس سے تقریباً چالیس پچاس گرد کے فاصلے پہ ایک ٹرک کھڑا تھا بلاس نے اس ٹرک کو اٹھایا اور تین سو گرد باہر جو سیٹلیٹ ٹاؤن کا گھر تھا اس کی ٹیلس کی اوپر اس کو لینڈ کیا ساری دنیا کے کیمرہ مینوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بلاس اتنا طاقت با تھا کبھی ایک ٹرک جو ہے وہ ٹیلس کی اوپر پہنچتا ہے کرین ان کے لیے چاہیے کہ اس کو جا کے ان کی جو سی ٹیلس بھی ڈیمیج ہو گئی پتہ چالیا گیا جو کتنا تھا مختصر یہ بارہ لینڈ کے اندر ہم نے چالیس ہزار چھے سو بام اٹھا ہے چالیس ہزار چھے سو سب سے پہلے میں نے ڈیمانسٹریشن دی ہر بام کو میں نے ہاتھ سے اٹھا کے دکھا دیا میں نے کہا ہمارا بلیک اڈ وائٹ میں لکھا ہو گا ہے کبھی بھی اس کو ٹیچ نہ کرنا یعنی اس کو چھوڑا نہیں ہے میں ہاتھوں سے اٹھا کے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس کو ہم ہاتھ سے لگانے دیتے اس کو ہاتھوں سے اٹھا کے ہم بارہ کاؤں لے کے جائیں گے گاہیوں پر لوڈ کر کے اور بارہ کاؤں میں ہم ٹرینچوں میں ڈال کے ان کو دماغے سے اڑائیں گے چونکہ اب ہم استعمال نہیں کر سکتے کسی وقت بھی یہ چل سکتے تو اللہ کے فضل اکم سے ہم نے بارہ دن میں چالیس ہزار چھے سو خدا کی قسم میں ذرہ برابر بھی کبھی بیشی نہیں کر رہا امریکنوں نے لیٹسٹ ریپورپنٹ کے ساتھ سب کسیل کا موسٹ مانڈر انہوں نے انہی بارہ دنوں کے ادھر آپ کو کسی کو یقین نہیں آئے گا انہوں نے تیس اٹھائے گا وہ یک چالیس ہزار چھے سو خدا کوئی تیس کے ساتھ دوڑے بند ہے انگلے دن وہ سارے پاکستان کا پرائیٹ و پاکستان کا پرائیٹ منسٹر جنیٹیو ساتھ اور سارے جرنیل امریکا کا امبیسٹر جنرمنی کا امبیسٹر فرانس کا امبیسٹر اور سارے وہ جو امریکا کے ٹروپس آئے ہوئے تھے وہ بھی اور پاکستان کی فوج جس سارے جرنیل تو میں نے جس وقت دعوت کا کام شروع کیا میں نے کہا یہ اسلام کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے دعاوں کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خط پر سکھائی کی